یہاں پر جبردست بھیڑ ہے جبردست بھیڑ ہے ایک ہے کہ بہرہو 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 بہرہ رہا ہے رپٹتا ہوا یہ ہے رپٹ یہاں پر جبردست بھیڑ ہے جبردست بھیڑ ہے اور کم سم بیس کیمپ سے تک ہیلی پیر تک تو میں نے لائن دیکھی تھی دیکھی تھی بیس کیمپ تک جو یہاں سے دھائی کلومیٹر دور ہے وہاں تک کی لائن لگی ہوئی ہے تو نمبر آنا تین تین چار چار گھنٹے سے پہلے کسی کا مطلب ہی نہیں کہ نمبر آ جائے دوستو آج میرا یہاں کیدارنات بھون پر دوسرا دن ہے یاترہ کا دوسرا دن ہے اور یہاں پر بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں آج یہاں پر لائیب گنسٹ بھی ہو رہا جس میں روپ کمار راٹھور اور ان کی وائف اور ان کی بچہ یہاں پر پرستودی دیں گے یہاں پر چیف منسٹر دھامی جی بھی آئیں گے تو یہاں پر بہت سارے کلچر پروگرام بھی آج ہونے اور یہ سب کیدارنات بابا کے اتھیاس میں پہلی بار ہو رہا اس سے پہلے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوایا اور ادھر کی اگر ہم بات کر رہے تو یہاں پر آ جاتی ہے بھیم سلا وہ بھیم سلا جس نے اس کیدارنات بابا کو پھر کو کچھ بھی نہیں ہونے دیا تو وہ ہے بھیم سلا ادھر یہ اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی تھی اور آ کر کے یہاں بندر کے پیچھے رک گئی تو دولت آج یہ بندر یہاں پر کھڑا ہے دوستو اوپر سے پس پرسہ ہو رہی ہے اوپر سے پس پرسہ ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں بابا کے دارنات کے دھام پر یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ آرے پھول یہ آئیم سب میں بھگتتوں کے اوپر پھول گر رہے ہیں سامنے دیکھئے ہاں بھگتتوں کے اوپر پھول گر رہے ہیں وہاں پس پرسہ ہو رہی ہے اوپر دیکھئے پس پرسہ ہو رہی ہے جبار دست اگر میں دکھاؤں تو میرے اوپر بھی آ رہے ہیں دیکھو یہ دیکھو یہ میرے اوپر ہی آیا کیمرے پہ یہاں کیمرے ہوں گے اوپر ہی سیدھا اور یہ گرہ نیچے دیکھ رہا ہے نا آپ اس کو اٹھاتا ہوں آپ نے دیکھا بلکل کیمرے پہ آتا ہوا روپ کمار راٹھوڑ جی اپنی میسیج اور اپنی بچی کے ساتھ روپ کمار راٹھوڑ اور ان کی میسیج اور ان کی میڈیا گانا گا رہی ہے بہت بڑا سوا کے چاہیے بابا کے نیرے میں آنے کے لیے بہت بہت بڑا سوا کے چاہیے تیرے راستے میں دو آنکھ موند کے چلا تیرے نام کے چاہت میں سارا گھر لیا بدک میرا مونموچ شنکرہ بولنا تشنکرہ بہت بڑا سوا کے چاہت میں دو آنکھ موند کے چاہت میں سارا گھر لیا بہت بڑا سوا کے چاہت میں سارا گھر لیا بدک میری شنکرہ بہت بڑا سوا کے چاہت میں سارا گھر لیا بدک میری شنکرہ موسیقی 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 ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار پوش پرسہ ہو رہی ہے یہاں پر آج اور دوستو ابھی پیچھے ہم لوگوں نے بابا کے دارنات کے درسن کر لیے ہیں بیم سلا کے درسن کر لیے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں سنکرہ اچاری اور سنکرہ اچاری کے پاس جانے سے پہلے آپ کو یہاں کے نظارے دیکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کے دار گھاٹی جو ہے وہ پوری کے پوری کے دار گھاٹی برخ میں ڈوبی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جدھر بھی نظر دوڑاو ادھر برخ برخ ہے برخ برخ ہے اور ہم ان لوگوں کا یہ بھائیہ کو ان کا بہت بہت سکریہ کرتے ہیں کہ یہ پورا صفائی کا پورا پورا دھیان رکھ رہے ہیں ترکہ سکم منانے میں ان لوگوں کا بہت زیادہ یوگدان ہے کہ بابا میرا اتنی منجل کا مکان بنے تو ایسا بابا سے یہاں پر لوگ باگ مانگتے بھی ہیں مکان بنائے گئے کہ بابا میرا دو منجل تین منجل چار منجل پانچ منجل جس کی جتنی capacity اور جتنا اتنی بابا سے مانگتے کہ بابا میرا مکان یہاں پر پتھر کے اوپر پتھر رکھ کر کے ایسے کر کے جاتے ہیں تاکہ بڑھتے ہیں آنکہ سنکر اچاریہ جی کی مورتی کی طرف دیکھ سکتے ہیں آپ سری آدھی سنکر اچاریہ سمادھی بات کرو اس اسٹیج کو لگانے کے لیے تو دوستو اس اسٹیج کو لگانے کے لیے ہمارے جو پی ایم ہیں نریندر موڈی جی ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے موڈی جی کے پی ایم بننے کے بعد ہی یہ اسٹیکچر سامنے آیا ہے کیونکہ ان کی بہت زیادہ آستہ ہے تو ہم جو لوگ جا رہے ہیں آدھی سنکر اچاری جی کی سمادھی پر اور ایک بہت بڑا اسٹیجیو لگا ہوا بلاک کلر کا یہ ہے آدھی سنکر اچھتائی نمو ابھی ہم نے یہاں پر بندے جی سے معلوم کرا ہے دوستو اب ہم یہاں سے چلتے ہیں ہمارے کدارنات کے درسن ہوگئے ہمارے بھیم سیلا کے درسن ہوگئے ہمارے آدھی سنکر اچاری دکھر درسن ہوگئے اب ہم لوگ چلیں گے وہاں پر بہرانات مندر اچھتا ہے یہاں پر بھیاب دیوان سے کنن ہے ہمارے کنن سے اٹھتا ہے ہمارے کن upwards یہاں پوچے ہیں دوستوں ابھی کیا جنت والی فیلنگ آرہی ہے تیمپریچر ابھی بھی مائنس میں ہے سالے نو اور مائنس دو مائنس تین ٹیمپریچر یہاں پر گھوم رہا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک پیسینٹ کو اکسیجن کی ضرورت پڑ گئی تو ان کو لے کے جا رہے ہیں اکسیجن تو ہم بھی اب یہاں سے چلتے ہیں دوستوں تو دوستوں ہم جا رہے ہیں بہرہو 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 بابا مندر کیونکہ کہتے ہیں کہ بابا کیدارناتھ کے درسن کرنے کے بعد بہرہو بابا کے درسن کرنے چاہیے یہ بریز کروز کرنا پڑے گا بابا بہرہو ناتھ کے مندر جانے کے لیے اپنی یادرہ آب شروع ہو چکے بہرہو ناتھ مندر اور کسی کو نہاتے ہوئے یہاں در لگتا اور کوئی بلکل چیلڈ پانی میں نہ لگتا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں بھائی ہے بلکل چیلڈ پانی میں نہایا ہے ابھی بہرہو ٹریک ہے وہ پورا کا پورا ٹریک ہمارے ساتھ ساتھ تو شروعات ہو گئی ہماری یہاں سے جے بابا بہرہو ناتھ اور سامنے تو دیکھو آپ کہ میں اس کے نیچے سے ایسے ہی نکل گیا ہوں ہم جو یہ بیل ہوتی ہے یہ ہمیں ایسے کر کے بجاتے ہیں ایسے کر کے دیکھئے ٹریک پر فسلان ہونے والی ہے کیونکہ جو چلتے چلتے نا وہ سولیڈ ہو جاتی تو اس پر پیر فسلنے لگتا ہے اس لئے سبھی لوگ جو کچھی برف ہے بھربوری برف ہے اس سے ہو کر جا رہے ہیں آگے دیکھ رہا ہے نا گر رہے لوگ آگ تو ہمیں بھی ایسے ہی جانا ہوگا اوپر اوپر ادھر کی بات کروں تو یہ کچھی برف ایک دم سولیڈ جیسے وہ تھی ہمارا جو ماریاں بناتا وہ چوسکی والا آتا بن کے چوسکی اس پر بس کلر ڈالنا میٹھے گا تو ہائٹ بڑھتے جا رہی ہے ہماری بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہائٹ بھی اوپر 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 اور برپ کا لیبل بھی بڑھتا جا رہا ہے برپ کا لیبل تھوڑا پھر دوڑا پھر اور کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور سانس چڑھنے لگی ہے یہ بات پیس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سانس پھولنے لگی ہے دیرے دیرے نیچے چلو آپ یہ ڈریک اور یہ گیر جائے تو آدمی رپٹتا 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 خائی میں جا گیرے گا پھول مجھا رہا ہے جنت کا مجھا رہا ہے جیسے آدمی کو فیل ہو رہا ہے کہ ہاں میں جنت میں ہوں سچ میں میں جنت میں ہوں دوستو سچ میں جنت ہوں بابا کے دارناتھ کے درسن ہو گئے ہیں وہ دیکھیں آپ بیپا کے دارناتھ وہاں پر رہے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں بہروناتھ چلو چلو تو بہت زیادہ ٹف ٹریک ہو چکا ہے یہاں پر اوپر پہنچتے پہنچتے سب رپٹنے کا ڈار ہے بس کیونکہ رپٹتے سیدھ آدمی رکے گا نہیں یہ ہے ڈنڈی کے سارے سے آرام سے چل رہے ہیں ان کے لئے وہ بیسٹ ہے کہ انہوں نے اسٹک لے رکھی ہے اور یہاں پر دوستو سوز کی گریپ چاہیے تو یہ اس لئے میں یہ سوز ہمیں سا پہنچتے پہنچتے ہوں ہمیں سا جہاں بھی مجھے ٹریک کرنا ہوتا ہے برف کا میں یہی سوز پہنچتے ہوں کیونکہ ان کے اندر نا موٹی موٹی سٹریپ ہے نیچے تو وہ سلپ نہیں ہونے دیتی اور موسم پھر بھی گڑنے لگا موسم پھر بھی گڑنے لگا دکھنا بند ہو گیا ویس بیلٹی کم ہو گئی بلکل کم ہو گئی ابھی تک بلکل کلیر چمک رہا تھا سب کچ کہ ایک دوسرے کی مدد سے نیچے اترا جا رہا ہے چڑنا پھر بھی آسان ہے اترنا بہت بھاری ہے اوپر جائے شری رام جائے شری رام اور نیچے سمل سمل کے جلنا اور یہ بھائی آرہا ہے اس کو دیکھو بھائی آرہا ہے رپٹتا ہوا یہ ہے رپٹ نیچے سے گیری ہو چکے ہوئی تو بس موسم پھر بھائی چیلیس میٹر کا سفر باقی گھنٹا اور کرپیا جوتے یہاں اتار رہے لیکن آج یہاں جوتے نہیں اتار آج جوتے تھوڑا اور آگے جا کے اتریں گے تو پہنچ چکے ہیں بابا بھہرونات کے مندیر میں تو فائنلی یہ ٹریک بھی پورا ہو گیا ہے ہر ٹریک کی طرح بابا کے آسیرواد سے اور یہ ہے بھہرونات مندیر ابھی ہم کرتے ہیں بابا بھہرونات کے درشن یہاں پر یہ ہے بابا ابھی میں سلیپ ہو جاتا جٹکہ لگیا تو یہ ہے بابا بھہرونات جگہ ہے بابا بھہرونات پندیر اور یہاں آپ چار اتار دیکھ سکتے ہیں کیا شان سے لہر آ رہے ہیں ہمارے بھگوات دج مورتیاں دیکھ سکتے ہیں پراشین کال کی مورتیاں ہیں کون سے صدیقی ہیں کچھ نہیں کہا سکتا یہ میری پہلی بابا بھہرونات یاترہ ہے بابا کے دربار پر تو آ چکا ہوں تھوڑا سا بولنے میں بھی دکھت آ رہی ہے کہ بابا کے دربار بابا کے دربار بڑھتے ہیں میں کئی بار آ چکا ہوں بابا کا آسیزواد لینے لیکن یہاں پر نہیں آتا بہرون بابا کے تو اس بار پہلی بار بابا بہرونات کے بھی درسن کرنے کو ہمارے نصیب ہو گئے ہیں یہ بے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں بھائی نے دیکھو سیولنگ بارپ کا سیولنگ بابا مارنات آپ سمجھ سکتے ہیں بابا مارنات کے درسن بھائی نے یہیں کرا دی آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا وقت اولٹ پرستیتیوں میں موسم کے اور یترہ ہے ریگلر دکھانا جہاں یترہ کرنا مسکل ہوتا ہے وہاں یترہ دکھانا بہت زیادہ سروائی کرنا پڑھ رہا ہے بہت زیادہ نہ کھانے کو مل رہا نہ رہنے کو مل رہا اور بارپ تو اتنی ہے کہ بس گری رہی لوگ تو اس لیے کرپا اس بلوگ کو جھوارا لائک شیئر سبسکرائب کرنا پھر ملیں گے آپ کو ایسا ہی کسی نئے ویڈیو میں بھائی راکیس کے ساتھ جائے بابا کردار